نمسکار پیارے سٹوڈنٹ آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل لیٹس ڈسکس میں پیارے سٹوڈنٹ آج ہم پڑھنے اور سمجھنے والے کلاس نائند کا سبجیکٹ بھی گیان ہوگا جو کی ورک سیٹ نمبر ہمارا فائیو ہے اور یہ فورٹین آف جولائی ٹو تھوزن ٹونٹی ون کے لیے ہے تو ڈیرے سٹوڈنٹ آج ہم پڑھیں گے بائیو پردوسن بائیو پردوسن کے کیا کیا کارن ہے بائیو پردوسن سے کیا کیا ہمیں نقصان ہوتا ہے اور بائیو پردوسن سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سبھی تمام چیزوں کو ہم ادھن کریں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نو بھی کچھا کی سینہا چھاترہ ہے جو اپنی ماں سے بات کر رہی ہے کہ کیسا انہوں نے لوگڈان کے دوران تاجی حبہ اور صاف آسمان کا آنند لیا تھا ٹھیک ہے لوگڈان کے دوران کیا ہوا تھا گاری بغیرہ نہیں چللا تھا ائر پالوشن نہیں ہو رہا تھا بہت سارے ایسے کارن تھے فیکٹری بھی بند تھی ٹھیک ہے جس وجہ سے ائر پالوشن نہیں تھا اس کی ماں نے کہی کہ بائیو پردوسن میں کمی ہیں آکے گارن جو ہے نا کیا ہوا آقاس صاف ہے تاجی حبہ آ رہی ہے سینہا کو یاد تھا کہ کچھ مہینے پہلے دلی دھوند کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی لیکن بائیو پردوسن گمبر جنت کا بھی صحت تھا کچھ چیزے کو جو اس کے دماغ میں دور رہی تھی جب بائیو آونچت پدارتوں سے دوسط ہو جاتی ہے جو جیویت اور نرجیب دونوں پر ہانی کارک پر ہاف ڈالتی ہے تو اسے ہم بائیو پردوسن کے روپ میں جانتے ہیں بائیو کو پردوسیت کرنے والے پدارت بائیو پردوسن کہلاتے ہیں جیسے کی کارون سلفر اور نائیڈروجن آکسائیڈ اور دھول کے کن پراغ کن اتیادی اب باکس سے بائیو پردوسن کے شروط کو ان کے چیزوں کے ساتھ جو ہے نا لائن کھش کر ملان کرنے کا پریاس کیجئے اور اس کو ہمیں کیا کرنا میچ کر کے بتانا ہے تو یہ کیا ہے باہن کا اتصرجن جو ہے نا دھو ہے ٹھیک ہے یہ گوبرگ والا یہ ہے اب آپ اس موک کیا ہوتا ہے بیا بات میں گھنے کوہرے جیسے اپرات ہوتی ہے بسے شروع سے سردیوں کے دوران کوہرے کا اور دھوئے سے بنی ہوتی ہے اسے ہمیں اس موک کہتے ہیں جیسے دیکھیں اس میں پہچاننے کے لیے کہہ رہا پہچانی ہے کونسا اس موک والا ہے تو اس میں یہ رہا ہے اس موک دکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے سیو انوارمنٹ انوارمنٹ کو ہمیں سیو کرنا ہے تب جا کر کے ہم سکچ ہوا لے پائیں گے ہم تاجی ہوا لے پائیں گے آسمان کلیر دیکھے گی اور ہم لوگوں کی عمر لمبی ہوگی ٹھیک ہے ہم زیادہ دن تک جینے کی کئی برسوں تک جینے کا چاہت رکھتے تو ہمیں بیئر پولوشن کو کم کرنا ہوگا پرکرتی کو ہمیں بچانا ہوگا سیو کرنا ہوگا ٹھیک ہے چلیے تو اسے بھی پرسنے کا اتر دیکھتے ہیں بائیو پردوسن ہے اور بائیو پردوسن کو پریخواست کیجئے جب بائیو آبنشت پدارتوں سے دوسیت ہو جاتی ہے جو جیویت اور نرجیب دونوں پر ہانیکارک پر ہور ڈالتے تو اسے بائیو پردوسن کہتے ہیں اور بائیو کو پردوسن کرنے والے جو بائیو پردوسن ہوتے ہیں جیسے کارون سلفر نائٹروزن اور آکسائیڈ دھولکن پراکن اتیادی یہ سارے کیا ہے بائیو پردوسن ہے ٹھیک ہے بائیو پردوسن کیا کارن ہو سکتے تو بہانوں سے نکلے ہوئی دھوان اور دھوگے کی گائیسوں نکلنے والا دھوان آنوک سینطروں سے نکلنے والی گیس جنگلوں میں پیر پودھیج کے جلنے کیسے کوئلے کے جلنے تتھا تیل سودھن کار کھانے آدھی سے اور نکلنے والا دھوان جو علام مخی کا بھی سپورٹ یہ سارے پوائنٹ آپ لکھیں گے اسماؤگ کیا ہوتا ہے اسماؤگ یہ باتاورن میں گھنے کوہرے جیسے پرتھ ہے بھی سے شروع سے سردیوں کے دوران کوہرے اور دھویں سے بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب تھنڈی کا موسم آتا تو دیکھنے ہی ہوتے کوہرہ لگا ہوتا ہے کافی دھوند وغیرہ لگا ہوتا ٹھیک ہے چلیے اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں بائیو پردوسن نیندرن کے کیا کیا کارن ہے آپ کیسے اس میں یوگدان دے سکتے کیسے نیندرن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نیندرن کرنے کے لئے سو سے پہلے سازدین کے بہان کا پریوگ کریں گے یہاں پہ آپ لکھیں گے ری سائیکل ٹھیک ہے ری سائیکل یعنی پونہ چکرن اور پونہ اپیوگ کر کے ری سائیکل اور پونہ اپیوگ کر کے ہم جو نا کیا کر سکتے یوگدان دے سکتے پلاسٹک بیہ کا اپیوگ نہ کرنا جنگل کی آگا اور دھونپان میں کمی استعمال کرنا چمنی کے لئے ہلٹر کا استعمال کرنا اب پٹاکھے کا استعمال نہ کرنا ٹھیک ہے تو یہ سارے پوائنٹ ہے پٹاکھے کا استعمال نہ کرنا ٹھیک ہے یہ سارے اگر لگتا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے اور ویل آئیکن کو پریس کر سکتے تاکہ آپ کو لیٹس نوٹیفیکیشن ملتے رہے ہیں اس چینل پر ایک سے دو دن پہلے آپ سبھی کے لئے وقشید اپلوڈ کر دی جاتی ہے چلے تھینکیو تھینکس ای لٹ فور ووچنگ